اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو السمیون علیم ہو والغفور الرحیم ہو والتواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد دربار امام زعادہ عبداللہ حشال اچتر غازی وعبا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں بزرگوں کو خوش شامدید اگر آپ کا دائیں ہاتھ ہتھیلی کی سائیڈ رائٹ سائیڈ آف یو پام یعنی کہ آپ کا جو ہتھیلی کا دائیں ہاتھ ہے اگر اس کے حصے میں اس ایریا میں جو پام کہلاتا ہے اور اس پام کو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پامشری کہلاتا ہے تو جو پام کا ایریا ہے اگر اس کے درمیان میں آپ کو کھجلی محسوس ہو یہ کھجلی آپ کو ایسا مجبوری کا سما کر دے کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کو کھجانے لگیں یا ایک دم آپ محسوس کریں اپنی سیدھی انگلیوں سے اس کو کھجائیں اور کھجاتے رہیں اور اکثر بیچ سر کانشیسلی سب کانشیسلی یا انکانشیسلی آپ اپنے باڈی کو محسوس کریں کہ آپ کی باڈی اس طرح بیہیو کر رہی ہے کہ آپ اسے کھجا رہے ہیں تو کبھی جو باڈی لینگویج قدرت کی طرف سے ہوتی ہے یہ بھی خواب کی طرح ایک غیبی اشارہ ہوتا ہے اللہ پاک نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے فنومنل آف آل کرافٹس اس نے آپ کو اپنی ہر بینگ سے سپریم کریئٹ کیا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی کسی چیز کے معنی نہ ہو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ اس لوجک کو سمجھ سکیں اور زندگی بھر کے لیے قدرت کی اس ایس تھاٹک اس کلاسیکل سینس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور وہ یہ کہ اگر کوئی بھی مصور کوئی ایک اپنا آرٹسٹک سکرپچر یا آرٹسٹک کینویس ڈراؤ کرتا ہے سکرچ سے فینش تک وہ بہتر جانتا ہے اس نے جو ایبسٹریکٹ آرٹ لینڈسکیپ کیا ہے یا کچھ بھی ڈیزائن کیا ہے جب وہ اپنی پینٹنگ کی نمائش کرتا ہے جب تک وہ بنفس نفیس خود وہاں کھڑا نہیں ہوگا کوئی کتنا ہی اچھا مصوری کی انڈرسٹینڈنگ رکھنے والا رکھنے والی کیوں ہی نہ ہو وہ اس سے بہتر انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکتے جو کہ آرٹسٹ نے خود اس کو کینویس پہ بچھایا ہوگا یعنی کہ اس سے بہتر اس کی سٹروکس اس کا رنگ اس نے کیا سینس کیا تھا اس سے بہتر اس شہکار کو کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا اگزیکلی اللہ کی مصوری کو کیا تصور کیجئے گا مطلب اللہ پاک نے قرآن فرمائے اور کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے آپ تصور کریں کہ اگر وہ موت دینے پر آئے تو ایسے وائرس سے موت دے رہا ہے جس کو آپ مائکروسکوپ کے بغیر دیکھیں نہیں سکتے یعنی اپنی ہیومن نیکیڈ آئی سے اس کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے سو یہ بات یاد رکھئے کہ اگر آپ کی باڈی آپ کو ریاکٹ کر رہی ہے اور کانچسلی سب کانچسلی آپ اپنی ہتھیلی کو دائیں ہتھیلی کو کھجا رہے ہیں تو اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی ہے کہ آپ کا کوئی جائز حق آپ کا کوئی جائز رزق آپ کا کوئی حلال مال آپ کا کوئی حلال سورس آف انکم آپ کا وہ سورس جو آپ کا اپنا ہے جو نہق نہیں ہے جو آپ نے حق سے اپنی حلال پسینے کی کمائی سے حاصل کیا ہے اس میں نقصان کا اندیشہ ہے یعنی ممکن ہے آپ قرصدار بھی ہونے جا رہے ہوں ممکن ہے آپ کوئی ایسی مسٹیک کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی سرمایے میں آپ کو نقصان ہو جائے یہ اس طرف بھی دلالت کرتا ہے کہ اس دن آپ گھر سے نکلیں اور آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ اس بات کی بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ بلا وجہ جائیں اور مارکٹ میں خرچہ کر دیں جس خرچے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اس وقت آپ کے خرچہ کر دینے کی وجہ سے جو آپ کا سرمایہ ہے یا آپ کا جو بینک بیلنس ہے اس میں اتنا دھچکہ آ جائے کہ شاید آنے والا وقت ایسا ہو کہ جب آپ کو ان پیسوں کی ضرورت پڑے اور اس وقت وہ آپ کے پاس موجود نہ ہو دائیں ہتھیلی میں خارش ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا وہ سورس آف انکم میں شاید کوئی نقصان کا اندیشہ ہے جو کہ پاک ہے اچھا ایک بات اور ہے دائیں ہتھیلی میں خارش ہونے اس بات کی بھی علامت پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی جائز ذرائع سے آپ کو فائدہ ہونے جا رہا ہے جہاں آپ کے نقصان سے آپ کو بچانے کے لیے یہ دائیں ہتھیلی میں خارش آئی ہے وہیں یہ اس بات کی بھی نوید ہے کہ کہیں ایسی کوئی خوشنصیبی رائٹ آن دو بلوک ہے رائٹ آن دو کورنر ہے جو کہ آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آپ تک پہنچنے والی ہے اور انشاءاللہ عزوجل وہ نزدیک ہے اور یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ چاہے وہ چھوٹا فائدہ ہو یا بڑا فائدہ ہو بارحال دائیں ہتھیلی میں خارش ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں غیبی ذرائع سے یا جائز ظاہری ذرائع سے آپ کا ذرہ مبادلہ ہو یا انکم ہو یا پروفٹ لیول ہو یا پروفٹ آپ کا سورس ہو وہ آپ کے لئے کوئی خوشخبری کی نوید لارہا ہے انشاءاللہ عزوجل ایک بات میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں خوشخبری علامت میں جو آئی ہے چاہے وہ خواف سے ہو یا باڈی لینگویج سے ہو ظاہری علامتوں میں سے ہو آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ جلدی ملے اور آپ اس تک جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو صدقہ خیرات فوراں کیا کریں اپنے قریبی مرکزی شہر کے جو سب سے بڑا سید کا دربار ہو آپ دنیا کے کسی شہر میں ہیں وہاں جائیں جو توفیق و نیاز اور فاتحہ پڑھیں ان کی خدمت میں سلام پیش کریں ان کی دعا حاصل کریں انشاءاللہ عرض سے فیصلے بہت جلدی آپ تک پہنچیں گے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہ حافظ یا غازی